آپ کو ان پر نگران اور داروغہ نہیں بنایا وما انت علیہم جو وکیل اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور اے مسلمانوں تم ان کو برا بھلا نہ کہا کرو جنہیں یہ پوچھتے ہیں اللہ کی سوا جنہیں پکارتے ہیں اللہ کی سوا یعنی ان کے بد ان کو تم گالی نہ دیا کرو برا بھلا مت کہا کرو فَيَصُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ کہ وہ بھی جواباً برا بھلا کہیں اللہ کو بے عدبی کرتے ہوئے اور بے سمجھی کے ساتھ نادانی میں تو وہ اشتعال میں آکر وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے تو فائدہ نہیں ہے اس کا شرق کی مضمت ہونی چاہیے کہ کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے اختیار کا مالک ایک ہی ہے وہ ایک اللہ قَذَالِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَمَدَهُم اسی طریقے سے ہم نے ہر قوم کے لیے اس کے عمل کو ہی مزین کر دیا ان کی نگاہوں میں خوبا دیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی صحیح راستے پر ہیں سُمَّ اِلَا رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُم پھر اس کے بعد انہیں اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور وہ باخبر کر دے گا جتلا دے گا وہ تمام عمال جو کرتے رہے وہ سب سامنے آ جائیں گے وَاقُسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا اِمَانِهِم اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑے زور شور سے لَإِن جَاهَتُمْ آیَتُ لَيُؤْمِنُ النَّبِيَا یہ پھر وہی بزمون آگیا ہے جو شروع میں آیا تھا کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے کوئی حصی موجزہ جیسے ہم مطالبہ کر رہے ہیں وہ دکھا دیا جائے تو لَيُؤْمِنُ النَّبِيَا وہ لازمان ایمان بے آئیں گے قسمیں کھا کھا کر مسلمانوں کو اور حضور کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں ایک موجزہ دکھا دیجئے بس حصی موجزہ ہم ایمان بے آئیں گے اب یہ ان کا ایک انداز تھا دباہ اٹھا دنے کا قُلْ اِنَّمَ الْآیَاتُ عَمْدَ اللَّهُ کہہ دیجئے کہ تمام نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں موجزے کا اختیار تو اسی کیوں ہے وَمَا يُشْعِلِكُمْ أَنَّهَا اِذَا جَاتْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اے مسلمانوں تمہیں نہیں معلوم کہ اگر وہ نشانیاں آ بھی گئیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے اور اس کے لیے دلیل موجود ہے سابقہ جتنی بھی قومی ہیں جن کی طرف اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا کوئی بھی کسی موجزے کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے قومِ ثبوت نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ سامنے کی چٹان سے ابھی ہمارے سامنے ایک اُٹنی برامت کرو ہم ایمان لے آئیں گے ہماری نگاہوں کے سامنے اور وہ ہوا چٹان شک ہوئی اس سے ایک اُٹنی برامت ہوئی ان کے مطالبے کے این مطابق جو سپیسیفیکیشن انہوں نے بتائی تھی اس کے مطابق برامت ہو گئی ایمان پھر نہیں لائے تو اے مسلمانوں تم نہیں جانتے تم ان کی اس قسم کی وجہ سے اس کا تاثر لے رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو نشانی دکھا بھی دی جائے تو یہ ایمان لانے والے تب بھی نہیں وَنُقَلِّقُ عَفِّرَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُو بِهِ اَوْوَلَ مَرَّةً اور ہم گلٹ دیتے ہیں ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے پہلی بار اس میں آئی ہے اصل بات کہ جب پہلی بار حق منکشف ہو گیا تھا اور پھر انسان اس کو دبالے اس حق کو اور پھر انکار کرے اللہ کی آیات کا اللہ کے رسولوں کا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی سلب کر لیتا ہے ہم دل اُلٹ دیتے ہیں دل اور نگاہیں تو یہ پچھلے بارہ برس سے سن رہے ہیں قرآن کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حق تو منکشف ہو چکا ہے ان کا دل تو بارہ گواہی دے چکا ہے اب تو یہ ہے کہ ان کے دلوں پر بہور ہو گئی ہے وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں انہیں ان کی طرف فرشتے اتار ہی دیں جیسے کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں وَكَلَّمَهُمْ الْمَوْتَى اور ان سے مردے کلام کرنے لگیں یہ بھی ان کا ایک دعویٰ تھا مطالبہ تھا کہ ہمارے آباؤ اجداد جو ہیں پچھلے وہ سب زندہ ہو کر ہم سے گفتگو کریں چلو یہ مطالبہ بھی ہو جائے صحیح پورا کر دیا جائے وَحَشَدْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَئِينَ اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیں جو مطالبہ بھی یہ کر رہے ہیں وَحَشَدْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَئِينَ قُبُولًا ان کے سامنے لے آئیں وہ سب چیزیں جن کا یہ مطالبہ کرتے ہیں مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا تَبْ بھی یہ ایمان لانے والے نہیں إِلَّا آن يَشَاءَ اللَّهُ مگر یہ کہ جس کو اللہ چاہے جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جائے وَلَاكِنْ نَا اَكْفَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ان میں سے اکثر جوہے وہ نادان ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُوًا اور اسی طرح ہم نے مقرر کر دیا ہر نبی کے لئے اس کے دشمن شیاطین الانسی والجن اور وہ کون ہیں انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی جو شیاطین ہیں سرکش لوگ ہیں ہم انہیں رسولوں کے دشمن کے طور پر ان کا تعیم کر دیتے ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف خفیہ پیغامات بھیجتے ہیں اور ایک دوسرے کو پٹی پڑھاتے ہیں زخرف القول بڑی پرفریب باتیں ہیں جو ایک دوسرے کو جو ایک دوسرے کو تقویت دینے کے لئے پھر وہ کرتے ہیں زخرف القول غرورہ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے دھوکہ دینے کے لئے یہ اصل میں چونکہ اللہ کی سنت ہے مسلمانوں کی آزمائش نبی کی آزمائش ان کے ساتھی جو اہلِ ایمان ہیں ان کی آزمائش تو ہر نبی کے ہر رسول کے کچھ نہ کچھ مخالف ہر دور میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے گویا اس کو اپنی طرح منصوب کر دیا کہ ہم ہی مقرر کر دیتے ہیں کچھ لوگوں کو کچھ کو ہم دشمن جو ہے وہ اٹھا کے کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر وہ آپس میں گھڑ جوڑ کرتے ہیں وہ شیاطین جن وعز جو ہے وہ ان کا پھر ایکہ ہو جاتا ہے وَلَوْ شَعَ عَرَبُكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتے تو اے نبی چھوڑ دیتے ہیں ان کو بھی اور جو یہ جھوٹ بانتے ہیں جو افتراء پردازیاں کرتے ہیں ان سب کو اگنور کیجئے وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ اَفْفِدَتُ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور تاکہ ان لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں کہ جو آخرت کو ماننا نہیں چاہتے اس طریقے سے ایک حزب الشیطین حزب الشیطان جو ہے وجود میں آ جاتا ہے شیطانی پارٹی وَلِيَرْضَوهُ اور اس کو وہ پسند بھی کر لیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گھڑ جوڑ ہو جاتا ہے وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اور تاکہ وہ کمائی کر لیں جو کمائی انہیں پھر کرنی ہے جو ابھی ان کا خوب سے باطن ہے وہ پوری طرح ظاہر ہو جائے اَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا تو کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنے لئے حکم اور منصف بناوں میرا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ پہ ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلَ حالانکہ وہ اللہ ہے جس نے کتاب بھیج دی ہے تمہاری طرف نازل فرما دی ہے اور وہ کتاب مفصل ہے ہر چیز کی تفصیل وضاحت اس میں موجود ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَاب اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی يَعْلَنُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقُ وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی ہے جو نازل ہوئی ہے تیرے رب کی جانب سے یہ کتاب یہ حق ہے کچھ تو مان بھی گئے ان میں سے اور جو دبان سے نہیں بھی مانتے وہ بھی دل میں جانتے ہیں کہ حق مرحق کتاب ہے یہ فَلَا تَكُونَ النَّمِنَ الْمُنْتَرِينَ تو تم ہرگز مت ہونا شک کرنے والوں میں سے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اور تیرے رب کی بات پوری ہو گئی ہے سچائی اور عدل کے اعتبار سے نَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ اس کے کلمات کو اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ وہ سب کو سننے والا ہے سب کو جاننے والا قُوَئِن تُتِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ اور اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی بات ماننے لگو يُضُلُّكَ عَنْ سَبِيرِ اللَّهِ وہ تو تمہیں بہکا دیں گی اللہ کی راستے سے اکثریت کا معاملہ جو ہے وہ بھیڑ چال کا ہوتا ہے وہ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتا وہی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباؤ اجداد کے راستے پر ہیں آنکھیں بند کر کے اندھے ہو کر چلتے ہیں اس راستے پر تو اگر اس بنیاد پر فیصلے ہونے لگے کہ زیادہ لوگ کدھر ہیں غزوہِ بذر میں ایک ترس تین سو تیرہ تھے تو دوسری ترس ہزار تھے تو یہ نہیں ہے بنیاد اکثریت اور عقلیت کا معاملہ نہیں ہے تو اے نبی اگر آپ بھی ان لوگوں کے دباؤں میں یہ اکثر لوگ زیادہ بڑی تعداد اگر دباؤں ڈال رہی ہیں ان کے دباؤں میں آگئے تو یہ تو آپ کو سیدھے راستے سے اس راتِ مستقیم سے ڈیریل کر دیں گے اللہ کے راستے سے اللہ کی پرٹولی سے اتار دیں کہ پرٹولے ہو گئے این یتبعونا ایلڈقون یہ پیر بھی نہیں کرتے مگر کچھ بے بریاد خیالات کچھ قیاسات کچھ خیال آرائیاں کوئی فوس بات ان کے پاس نہیں ہے وَإِنْهُمِ اللَّهِ يَخْرُسُونَ اور یہ تو محض اندازوں کے تیر تکے چلاتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْنَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ یقیناً تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو کہ جو بھٹکا ہوا ہے سیدھے راستے سے اللہ کے راستے سے وَهُوَ أَعْنَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت یافتہ ہیں فَقُلُوا بِمَّا ذُبِّ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ تو کھاؤ اس میں سے یعنی ان جانوروں کا گوشت جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اِنْ كُنْتُمْ بِي آیاتِهِ مُؤْمِنِينَ اگر تم واقعیتاً اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو اب چونکہ ان کے ہاں وہ تصورات تھے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں یہ وہ بحیرہ اور سائبہ اور حام یہ مختلف یہ فنان جانور دودھ متوں کے نام پر اور فنان جانور اس کی پیش پر سواری نہیں ہو سکتی وغیرہ وغیرہ اپنے خود ہی کچھ چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہوا ہے حرام قرار دیا ہوا ہے جو چیزیں اللہ نے بنائی ہے تمہارے استعمال کے لیے ان پر خود ساختہ پابندی لگا بیٹھتی تو فرمایا کہ جس چیز پر اللہ کا نام دیا گیا اس کو کھاؤ اس کے اندر جھجک محسوس نہ کرو کچھ سابقہ تصور